شہر نظام آباد کے احمدی بازار علاقے میں واقع احمد اسٹیٹ کامپلیکس کے گراؤنڈ فلور کے ایک پورشن میں شارٹ سٹکٹ کے سبب آتیس زدگی کا واقعہ پیچ آیا تھا قرائدار شیخ عبدالجاوید کا قیمتی سامان تلائی زیورات نغرقم جل کر خاکستر ہو گئی تھی اس واقعی اطلاع کے ساتھ ہی مخامی ڈیویزن کارپریٹر ایم اے خدوس سابقہ ڈیپٹی میر ایم اے فہیم اشفاق احمد پاپا خان کے علاوہ دگر خائدین نے یہاں پہنچ کر واقعے سے متعلق جائزہ لیا تھا اور ایم اے خدوس مخامی کارپریٹر وہ سینئر خائد نے زلا کلیکٹر محمد علی شبیر اور ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو اس محیب آتیس زدگی کے واقعے سے واقعی کروایا تھا جس پر آرائی نواز نے یہاں پہنچ کر تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی تھی اس تفصیلی رپورٹ پر سترہ سے اٹھرہ لاگ روپے کا متاثرہ خاندان کا نقصان ہونے کا ایم اے خدوس نے اظہار کرتے ہوئے اس رپورٹ کو زلا کلیکٹر کے علاوہ محمد علی شبیر مشیر براہ او بی او بی سی اسی اسٹی وہ اخلیت کے علم میں لاتے ہوئے اس متاثرہ خاندان کی مالی انداد کے لیے نمائنگی کی تھی جس میں ایم اے خدوس مقامی کارپیٹر اور سینئر کانگریس خائد سابق اڈپٹی مہر احمد فہیم اشفاق احمد پاپا خان محمد حارون خان کے علاوہ دگر نے محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے اس متاثرہ خاندان کی ہمدردی اور نمائنگی کا اظہار کیا تھا جس پر محمد علی شبیر نے اس خاندان کے لیے مالی انداد فراہم کرنے کا تحقن دیا تھا اور کل محمد علی شبیر کے جانب سے یہ مالی انداد انہیں پہنچا دی گئی اے خدوس نے بتایا کہ پچانس زار نقد رقم سے انہیں مالی تاؤن کیا گیا ہے اس موقع پر اے خدوس نے کہا کہ محمد علی شبیر نے زلہ کلیکٹر سے بھی اس سلسلے میں باتچیت کیے اور انہیں حکومتی سطح پر مالی مزید امداد فراہم کرنے کا تحقن دیا ہے مزید اہل خیر حضرات بھی آگے آتے ہوئے ایسے متاثرہ خاندان کی مدد کریں اس موقع پر ایم اے خدوس سینئر کانگریس خائد وہ کورپٹر ڈیویزن اٹھاون دھارو گلی نظام آباد کے ہمراہ سابقہ ڈپٹی میر ایم اے فہیم سینئر خائد اشفاق احمد پاپا خان ایم اے جلیل ملاد کمیڈی صدر عبدالرشید رزوی شیخ جعفر اختر خان کے علاوہ دگر بھی موجود تھے جو جل گیا اس کا جو سمائے پاپا خان صاحب اور بیٹی میر خیم صاحب شبیر علی صاحب سے ذکر کرے ہمارے اڈوائزر گورنمنٹ شبیر علی صاحب سے ذکر کرنے کے بعد وہوں نے اپنی طرف سے پچاس ہزار روپے کا کیا ان کو بھی جایا ہے جو آج ہم اپنے ہاتھوں سے مائے ہو بیٹی میر خیم صاحب ہے پاپا خان صاحب ہے جلیل صاحب ہے سب کے باتوں سے ہم ابھی پوچھو گئے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور جو شبیر علی صاحب کلیکٹر سے بھی بات کرے ہیں ہم نےوں کے سامنے اور ہم نےوں کو ذمہ داری دیئے ہیں جو یہ فیم صاحب کو پاپا خان صاحب کو کہ جا کے کلیکٹر صاحب سے ملئے جو بھی جورنومیٹس سے جو کمنٹس آتا ہے یا انگریشی ہے جو بھی آتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کے لیے کلیکٹر کو ایکام دیئے ہیں انشاءاللہ ہم ترابی پر جا کر بھی وبات کریں پر کے کام جیسے خائلین جلبوسر ادل خدس بھائی بابا بھائی اور بہین بھائی صاحب خان صحبیر جلیل بھائی اور جبنے عبا بھائی ان سب کی کاویشوں اور ان لوگوں کی محنتوں کا اسعمرہ ہے کہ شبیر علی صاحب کے کان پر جانے ہونے یہی ہیں اور آج شبیر علی صاحب ہم تیہ دن سے شکریہ اعادہ کرتے ہیں کہ آج جو بھی بچے کے حوالے کی گئی میں تیرے بار ان دعوانبار کے تمام خائدین کو تحجیل سے شکریہ بھی عدا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عطیعے کو قبول فرمائے اور اس امید پر کہ آئندہ انشاءاللہ جتنے اور بھی پروسس سے اس میں بچے کی آمکہ مرمت بہت برشکریہ جزا کرلہ خیز